پرڈپشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس بھی شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئی اے کی پرواز سکس فائیو ٹو سے اسلام آباد دے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں ریاہشگاہ کو سب جیل کارار دینے کی سفارش میک میں داخلہ پنجاب کا سیکرری داخلہ کو خط شہباز شریف کی ضمانت کے لیے لون لیگ متحرک سلاہ مشورے وقلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیابلی شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ قمر الاسلام حافظ نومان مجاہد کامران دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیاب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری کون ان کون آؤٹ منتخب خلاڑیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیراعظم نے وفاق کی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے مطالق تاہم اجلاس آج اسلام آباد میں بلا لیا خراب کر کردگی پر تاہی وزراء سے ایک علمدان واپس لیے جانے کا بھی امکان پی پی ایک سو اٹھ سٹکار زمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تین تالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے تحریک انصاف کے ملک قصد کھوکر نونلی کے رانہ خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مد مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعتیں متحد جے آلو نے ڈیگی امیدوار رانہ خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا پشاور میں 75 ارب روپے لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں 350 فیصد بھی اضافہ ہوا میسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تکڑی سے حساب ہونا چاہیے جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھردہ حمزہ شہباز کا گرجومتہ میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ہمارا مقابلہ ووڈ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار اصد خوکر بھی متحرک ایک اور فیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عظم حلقے میں اصد خوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اصد خوکر کہتے ہیں عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹ ٹرم انتخابات کا انڈیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سو اباون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے عوام نے حکومت کو ووٹ دیئے اب عوام کو رلید دینے کی بجائے مہنگائی کر دی گئی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں عمید زماعت اسلامی سیراج الحق کا تقریب سے خطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردنگی پیش نہیں کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کپ 2018 کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلی کیوں کی باتیں اس رمیڈیا تک ہی محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے اب یہ ہمیں وقت دیں گورنر پنجاب سے گرد ٹرانسپورٹ کے وقت نے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادراز دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مصمار کرنی ہے یا نہیں فیاض چوہان لا علم نکلے ادھر نامعلوم وجہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے دروازے دو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید کوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جلسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جھوٹے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی ہمارے تو مکان توڑے جا رہے ہیں یہ رزق دے رہے ہیں رزق چھین رہے ہیں ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار بائیس دسمبر کو فعال ہوں گے یوہن آباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھکی زون میں بازار لگے گا اشیاء خورنوش پر سبسیڈی بھی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیس لازمی خرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لائے گی تھیلسیمیا ٹیس لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنجاب ایوان وزیراعلا میں تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب وزیراعلا پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ ملایا گپ شپ کی وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے ملوچستان کے طالبہ کے وقت نے بھی ملاقات کی تین سال کی کارکردگی زیرو نام بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع اربو روپے سے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر بھی غور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں اہم اگلاس میں تجویز کراچی کے بعد لاہور میں بھی بھتا خور سر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بھتا نہ دینے پر ملزمان نے تاجر پر فائرنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اقبال تاؤن نرگس بلوک میں دندہارے ڈکیتی کی واردہ ڈاکوئی شہری اسلم کے گھر سے چھتولے سونا چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فان لے اڑے لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس واردات کی تعلقے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا کمبوک کے علاقے میں سارچ آپریشن پولیس نے گھروں کچھی آبادیوں اور بازاروں میں چیکنگ کی بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے سنافتی کو آئیف کی جانس پرطال بھی کی گئی ٹیلسیمیا کے مریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں ٹیلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے ٹیلسیمیا کا ٹیس کے حوالے سے بل جلد لا رہے ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریسکیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سرویسیز اکیڈمی میں سات سور ایسکیوورز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا آل پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھنی برسی پر محفل ملاد اور قرآن خانی کا احتمام صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویش صدر لاہور چیمبر علماس حیدر سابق صوبائی وزراء میان جمعی سار میان اومان کبیر چیرمن عام عوام پارٹی سوہیل زیابت بلال یاسین خاجہ آقیل الماروخ گوگی بر سمیت دیگر کی شرکت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سردی کی شدت میں اضافہ اقبال جاؤن یتیم خانہ وحدت کولونی مول روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقت پہ وقت سے بارش ہوگی الہمرا کلچرل سینٹر میں سجار رنگ اور رنگ آف پاکستان میلا ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی ہوئی رنگ آف پاکستان کا ٹائٹر ریسلر بادشاہ خان نے اپنے نام کر لیا شرعہ کا بھی دعو پیج پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو دعب دیتے رہے دل روبہ ادائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہوتیل میں برائیڈل کیٹوئی اور فیشن بیگ کا آخری روز حسیناؤں نے حسین کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا اور فلیٹیز ہوتیل میں دنیا نیوز کے سی او او حاشم خان کی دعوت ولیمہ دنیا نیوز کے چیرمن میامر محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمہ کی تقریم میں دنیا نیوز کے مینجنگ داریکٹر نوید کاشیف ایچار ہیر تسنیم عارف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیڈ زبیر رشید نیورو شیف دنیا نیوز ارخلان رفیق بٹی معروف اداکار سحیل احمد اور اہم شخصیات کی شرکت